ایک ہفتے سے کشیدگی ہے تازہ جو اطلاعات ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں جو فگر سامنے آ رہا ہے وہ کم از کم دو درجن لوگوں کے جانوں کے زیاں کی خبریں ہیں اس کی ہم پروگرام میں آگے جا کر اپ ڈیٹ لیں گے کہ وہاں پر اگر سیز فائر کی کوششیں ہو رہی ہیں تو وہ کہاں تک پہنچی ہیں لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں غزہ کی صورتحال سے تین ہفتے سے اوپر اب ہو چکے ہیں اس پوری جنگ کو شروع ہوئے ہوئے اور فلسطینیوں کا جو جانی نقصان ہے وہ اب آٹھ ہزار سے اوپر جا رہا ہے ساڑھے آٹھ ہزار اس وقت جو اسرائیل کی جو زمینی پیش قدمی ہے پچھلے دو دن میں اس میں کافی تیزی آئی ہے یہ فوجیں آہستہ آہستہ آگے پڑھ رہی ہیں ان کا جو فوکس نظر آتا ہے وہ ناؤڈن غزہ یعنی شمالی غزہ کا جو مین جو بڑا شہر ہے وہ نظر آتا ہے وہاں پہ بھی جو بڑا ہسپتال ہے القدس کے نام سے اس پہ وہ زیرو ان کر رہے ہیں جو بمباری ہو رہی ہے جو راکٹ گرائے جا رہے ہیں اب وہ ہسپتال سے بہت ہی قریب گر رہے ہیں تو دے ایکسٹینڈ کے وہاں پہ جو لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں جو کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں چودہ ہزار کے قریب لوگ وہاں پہ دربدر ہو کر وہاں پہ آکے بیٹھے ہوئے ہیں اندر مریض ہیں ان میں ایک خوف و حراس ہے وہاں کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس ہسپتال میں بہت سارے بچے بھی داخل ہیں جو کوئی آئی سی یو میں ہیں کوئی وینٹی لیٹر پر ہیں اسرائیل کا آلٹی میٹم یہ ہے کہ آپ سب لوگ یہاں سے نکل جائیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے یہ ایک ہسپتال ہے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ آلریڈی بہت بری صورتحال میں ہیں لیکن اسرائیل بزد ہے اور اس کے جو ٹینک ہیں فوجی ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں جو رفا کروسنگ ہے جہاں سے امداد آنی تھی وہ امداد بھی نہیں آ رہی اور جو تازہ رپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جب سے یہ تین ہفتے کے دوران جب سے یہ معاملہ شروع ہوئے ہیں بہت مشکل کوئی سوا سو ٹرکوں کو آنے دیا گیا ہے جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے نارملی وہاں پر رفا کروسنگ سے ایجپٹ سے سینکڑوں ٹرک ایک دن میں گزرتے تھے کم از کم پانچ سو کے قریب لیکن وہاں سے بھی پوری وہ ناکہ بندی کی صورتحال ہے تو یو این نے بھی بار بار کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یو این کو تو میں تک کہتا ہوں ڈسوینڈ ہی کرتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں یو این کی ایک ٹویٹ پڑھا تھا کہ کسی پارک میں والیٹ آپ کی گم نہیں گئی کہ آپ نے لوز کیا ہے قتل کیے گئے ہیں اسرائیل کے ہاتھ اقوام متحدہ یہ بات نہیں کہہ سکتی اپنی ایک ٹویٹ میں تو آپ ان سے کیا امید جوڑ کر رہے ہیں نہیں لیکن اس کے باوجود امید اس لیے جوڑنی چاہیے کہ اس وقت گراؤن میں اگر کوئی ہے تو وہ یو این سے ایفیلیٹڈ ایجنسیز ہیں مثلاً اب یہ کوئی مزاق بات نہیں ہے کہ ساتھ اکتوبر سے اب تک انڑاوہ جو ہے فلسطینیوں کی پناہ بزینوں کی دیکھبال کی ایجنسی اس کے 63 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں مارے گئے ہیں کسی بھی کانفلکٹ میں اتنی کم مدت میں اقوام متحدہ کے اہلکار کبھی بھی نہیں مارے گئے چوبیس صحافی ان تین ہفتوں میں جا بھاک ہوئے ہیں کسی بھی کانفلکٹ میں دنیا میں آج تک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کم از کم تین ہفتے میں چوبیس صحافی نہیں مارے گئے تو یہ جو صورتحال ہے اچھا پھر دوسری بات ہی کہ مجھے اس سے زیادہ حیرز اس بات پہ ہے کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کیسے مل جاتے ہیں پرسوں اس نے ساڑھے چار سو ٹارگٹ ڈھونڈ لیے غزہ سٹی میں جن کو اس نے تباہ کر دیا گزری رات کو چھے سو ٹارگٹ اسے مل گئے ٹارگٹ سے کیا مراد ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چلتی پھرتے انسان ہیں وہ بھی ان چھے سو میں شامل ہیں اس لیے کہ جس علاقے میں دو لاکھ گھر جو ہیں وہ برباد ہو جائیں بتیس ہزار جو بلڈنگ ہیں ملٹی سٹوری وہ ختم ہو جائیں گیارہ ہاؤسپٹل تین چرچ اور بی سیوں مسائل ختم ہو جائیں یاروہ ٹارگٹ کیا رہا ہو آپ نے کہا وہ بھی ٹارگٹ وہ بھی ٹارگٹ نہیں ہے وہ ہی ٹارگٹ دیکھیں ابھی جو اسرائیل کی جو ایٹی ٹو ہنڈرڈ انٹیلیجنس یونٹ ہے اس نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں غازن سیویلینز کی یہاں پر تو پچیس لاکھ دہشت کرتے ہیں دیکھیں پلان تو ہمیشہ سے کلیت تھا آپ نے بات کی ابھی کانفلیکٹ کی وہ صحیح یہ کسی کانفلیکٹ میں اتنے نہیں مرے میں آپ کو ایک اور فگر پیش کر دیتا ہوں پچھلے پانچ سالوں میں پوری دنیا میں جتنے بھی کانفلیکٹ ہوئے ہیں ان میں ان کا آپ کل ٹوٹل کر دیں تو پچھلے تین ہفتوں میں اس سے زیادہ بچے مر گئے اسرائیل کے ہاتھ اور اگن جب ہم اداد و شمار میں فس جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا مجبوری ہے ہم اپنے کرنا پڑتا ہے لیکن ایک اور مجبوری ہے کہ ہم آپ کو ان کی کہانیاں بھی سنائیں جو غازہ میں شہید ہو رہے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک یہ جو ویڈیو ہے میرا خیال ہے اس سے یہ پوری پکچر یہ ہے یہ پوری پکچر یہ ہے ایک ماں اپنے بچے کی لاش کفن میں بند لے کر رو رہی ہیں دعا مانگ رہی ہیں پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں اور یہ اکیلی نہیں ہے یہ جو ویڈیو اگر آپ دیکھیں اس کے بعد بالی جو ویڈیو ہے جو ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ہی کتنی ویڈیوز ہم لوگوں نے خود بنائی ہم سب کے بچے ہیں ویڈیو کال کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو آپ میسیجز بھیج رہے ہیں یہ سب شہید ہو گئے ہیں سب کے سب جتنے بھی لوگ جتنے بھی بچے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جتنے بھی بڑے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے ہیں مٹ گئے ہیں لیکن کم از کم ان کو تھوڑا سا جینے کا چانس تو ملا یہ اگلا اگر آپ لگائیں یہ ایک بچہ ہے اگر نیکس ویڈیو پر ہم جائیں پلیز جس میں ایک دن کا ہے ایک دن کا اس کو ابھی برچ سیٹیفیکٹ اس کا نہیں لکھا گیا کہ اس کا دیت سیٹیفیکٹ پبلش ہو گیا ہے اس کے کفن کے اوپر یہ ہے ڈاکٹر اناس یوسف صاحبہ سینئر ڈاکٹر ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ اکسا ہسپٹل آج کے ہی روز ان کو قتل کیا گیا ہے ان کے تین سال کے جو بیٹا تھا جو ان کے ہاتھ میں ہے بازو میں ہے دوسرے والی ویڈیو میں ان کو قتل کیا گیا ہے اور یہ حاملہ تھی جب ان پر بوم گرے ہیں تو تین تھری ان ون اور یہ مجھے یاد ہے کہ دوہزار آٹھ کی غزہ کانفرکٹ میں بقاعدہ ایزائل میں ٹی شرٹس بکری تھی کہ خاملہ خاتون کے پیٹ کے اوپر ایک سنائپر سکوپ ہے اور لکھا ہو گیا ہے ایک گولی میں دو نشان ہیں ان کے جو میاں ہیں ڈاکٹر علی وہ آتھوپیڈسٹ ہے اور وہ اس وقت شدید زخمی ہے نیکسٹ اور یہ یہ دیکھنا مشکل ہے یہ والی مزید مشکل ہے یہ ایک فلسطینی مرد ہے اور یہ اپنی بیوی کے کفن کے اوپر اپنا آخری لف لیٹر لکھ رہا ہے مائ ہارٹ مائ مون مائ لائف ای لاب یو مائ دارلنگ یور مائ ہارٹ ان مائ پلس اور ہاں ان کی بیوی کے ساتھ ان کا جو بچہ ہے بیٹا ہے جو صرف دو ہفتے پہلے پیدا ہوا تھا وہ بھی شہید ہوئی ہے لیکن کچھ بچے ہیں جو زخمی حالت میں بھی وہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے وہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے یہ جو بچہ ہے یہ زخمی ہے زارو کتار روڑ آیا ہے لیکن یہ درد کی چیخیں نہیں ہیں یہ کہہ رہا کہ میری بہن کا ہے میری چھوٹی بہن کا ہے میں اس کو تلاش کروں مجھے چھوڑو میری بہن کو تلاش کر کے دو اور اس سارے ماحول میں بھی انسانیت پھر بھی زندہ ہے کم از کم فلسطینیوں میں میزالیوں میں تو نہیں تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک فلسطینی صحافی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے صحافی کیا گزر رہے ہیں ابھی آپ نے ویڈیو آپ نے کچھ سٹیٹس بتائیں ہیں آج ایک اور الجزیرہ کی صحافی کو ان کے بات سوک کرنے کا وقت نہیں ہے سارے خاندان وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے اگلے دن انہیں پھر کھڑا ہونا پڑتا ہے بلٹ پروف جیکٹ کے ساتھ اور یہ ہسپتال کے ڈرائیوے میں یا کورٹ یارڈ میں ایک بچہ وہاں پہ لے گا ہے تو اس کو عدل بیلا رہا ہے اس کو حسار ہے یہ اکیلا رہ گیا بچہ یہ اکیلا رہ گیا ہے لیکن فلسطینیوں کو اس بات میں مہارت حاصل ہے کہ موت سے وہ زندگی کیسے پیدا کرتے ہیں تو یہ ایک اور ویڈیو ہے ہے تو پرانی دس سال پرانی ویڈیو ہے یہ مغربی کنارے کی اس خاتون کے بیٹے کو فلسطینی ساری اسرائیلی ٹیر گیس کا شیل لگا تھا اس کے سر میں آپ کو شاید یہ خبر یاد بھی ہو اور وہ فوت ہو گئے شہید ہو گئے تو اس نے ٹیر گیس کی کینسٹرز کو لے کے ان میں پھول اگائے اور ایک پورا گارڈن بیدا کر دیا ہے تو اصل اگر فلسطینیوں کے تصویر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ یہ ہے آپ نے پھر غزہ کی بات کی کہ غزہ پہ آپریشن شروع ہو رہا ہے تو ذرا دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپریشن یہ شروع ہوا ہے ٹیپیکل اسرائیلی سٹائل میں آج وہاں کے مقامی صحافی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ ایک ٹینک ہے روڈ کے انڈ پر روڈوں کو بند کیا ہوئے ٹینک کے ذریعے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکلیں یہاں سے نکلیں یہاں سے نکلیں تو ایک فیملی آتی ہے گاڑی میں وہ ٹینک کو دیکھتی ہے وہ گاڑی مورتی ہے اور ٹینک کا گولہ فائر ہوتا ہے یہ پوری گاڑی کو اڑا دیا یہ ہے ویڈ کی بوسٹ مورل آرمی اچھا میں پہلے بھی دو دن پہلے بھی ذکر کر چکا تھا آج ویکی لیکس نے بھی اس کی تجدیق کر دی کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کا ultimate مقصد کیا ہے ultimate مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی جو وزارت سراغ رسانی ہے اس کی ایک document ہے ظاہرہ ہیورو میں ہے کو ویکی لیکس کے ہاتھ لگا جس کا فرسان ذکر کر چکے ہیں اس کے مطابق جو long term اور positive strategy suggest کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ eventually غزہ کو خالی کرنا ہوگا اور جتنے بھی یہاں لوگ انسان بیستے ہیں ان کو مصر کی جانب دھکیلنا ہوگا یہ document موجود ہے آپ نے یہ جو داستان سنائی اسرائیل کے اندر بھی ایک division اب پیدا ہو گیا ہے تین ہفتے تک تو unity ہوئی اب division جو ہے وہ یہ پیدا ہو گیا ہے دو فریق بن گئے ایک کہہ رہے ہیں کہ ان کو برباد کر دو یہ رہا ہے مالیوں کی پروانہ کرو ملیہ میٹ کر دو ان کو ملیہ میٹ کر دو ایک گروہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دو ہزار چھے میں آپ کا ایک فوجی تھا گلار شالٹ اس سوالوں نے اغوا کر لیا تھا پانچ سال بعد دو ہزار گیارہ میں آپ نے اسے چھڑوایا کیا دیکھے ہزار فلسطینی ایک ہزار فلسطینی جس میں اسماعیل حانیاں بھی شامل تھے جو حماس کے وہ ہیں قائد ہیں ان سمیت ایک ہزار آپ نے فلسطینی قیدی چھوڑے تھے تو یہ کیا ہے تو آپ کے بقول آپ کے اگر ایک سو تیرانوے کبھی ایک سو چھاسٹھ کبھی دو سو گیارہ جو بھی یہ ارغمالی اس وقت موجود ہے حماس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو آپ نے پکڑے ہوئے ہزاروں لوگ ان کے بدلے لے جائیں اسے تو اگر آپ ایک فوجی کے بدلے ہزار دے سکتے ہیں تو یہ جو دو سو گیارہ یا دو سو جتنے بھی ارغمالی ہیں ان کے بدلے عارضی طور پر حماس کے قیدی کیوں نہیں چھوڑ سکتے اس پہ نیتنی آہو کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہماری غلطی تھی اب ہم یہ غلطی نہیں دورائیں گے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہار میں جائیں ہمارا فرس ٹارگٹ جو ہے وہ ہیں غزہ کے فلسطینی جب ان کو ہم صاف کر دیں اگر اس دوران یہ کام آ جاتے ہیں دو سو گیارہ یا ایک سترانوی ارغمالی یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے یہ سیکنڈ ریشو اچھے یہ بقاعدہ ڈاکٹرین ہے ڈاکٹرین ہمیشہ ہم ڈاکٹرین کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہینیبل ڈیریکٹیو ٹھیک ہے 1986 میں جب آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے اسرائیلی فوج کے کافی لوگوں کو ہزباللہ نے جنوبی لیبنان میں ہسٹیج کیا تھا یہ ارغمال کیا تھا 1986 سے پہلے اس کے بعد ایک ڈیریکٹیو آتا ہے اب یہ ہے تو سیکرٹیو اس کی کچھ پارٹس ٹیکسٹ کے آیا ہیں باہر اس میں یہ ہے کہ کہ کئی سیچویشنز میں یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے بندوں کو ہی بمباری مار ڈالیں تاکہ ان کو ہمارے خلاف استعمال نہ کیا جائے یہ بھی نازی ٹیکنیک ہے پولیش ریڈیو سٹیس سر ان کا کونسا ٹیکنیک ہے جو نارٹسی نہیں ہے اور ان کا ہر جو عام ہوتا ہے وہ اعتراف پر جرم ہوتا ہے تو اب ریک سے باتیں تو بتاتے ہیں کہ ان کے نیا تازہ ترین جھوٹ ہیا ہے ازدائل کا ہر اعزام در کی اصل میں حقیقت میں ایک اعتراف جرمی ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے جب یہ سات اکٹوبر میں ہماس نے حملہ کیا تھا تو پہلا جو ان کی پرپاگینڈا پوائنٹ یہ تھا کہ جی چالیس بچوں کے سر کو کلم کیا ہے حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کئی دہائیوں سے اگر کسی نے بچوں کو قطر کیا ہے تو وہ ہے ازدائل اس کے ساتھ پھر یہ بھی بات کی تھی کہ ایک حاملہ خاتوم کے پیٹ کو کٹا تھا اچھا یہ ہوا ہے لیکن یہ ابھی نہیں ہوا یہ نائنٹین ایٹی ٹو میں سابرا اور شتیلہ کی کیمپ میں جب حملہ فلانجس ملیشیا نے جب جب ازدائلی بیکٹ فلانجس ملیشیا نے حملہ کیا تھا تو یہ وہاں ہوا تھا اور اب جو تازہ ترین ہے جس کی ان قریب آپ ہیڈ لائنز دیکھیں گے ہم شو ویسٹن میڈیا پہ اسرائلی میڈیا پہ وہ یہ ہے کہ ایک بچے کو حماس کے فائٹرز نے اون میں ڈال کر پکا دیا پکا دیا مطلب لٹریلی پکا دیا تھا یہ بھی ہوا ہے لیکن یہ شاید ساتھ اکٹوبر کو نہیں ہوا یہ ہوا تھا نائنٹین فورٹی ایٹھ میں نقبہ کے دوران دیر یاسین میسیکر میں آپ میری بات نہ سنیں آپ ایک ڈاکیومنٹری کا کلپ سنیں جس میں ایک اسرائلی فوجی خود اضاف کر رہا ہے پر موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک بیکری تھی اس بیکری کو آگ لگایا اور ایک باپ کو کا جس کیا جو دکان کا مالک تھا اسے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو اون میں پھینکو اس نے ظاہرہ انکار کیا تو انہوں نے خود اس کو اٹھا کے اندر پھینکا اور پھر کہا کہ اب تم بھی جاؤ تمہیں بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے پھر اس کو بھی پھیج دی اور یہ اتنا حوری بن تھا کہ اٹھالیس کا واقعہ ہے اور یہ پچھتر سال بات یہ رو پڑا ہے اچھا یار وہ مجھے یاد آیا سات اکتوبر کو ہماس ون نے چاریس اسرائیلی بچوں کے گلے کاٹے تھے ان کی پہ تصویریں وغیرہ اب تک آئیں تین ہفتے گزر گئے نہیں آئی نہیں آئی تو یہ اسی طرح یہ وہی ہے دیکھیں پہلے بومز پھینکنے سے پہلے آپ کو ذہن سازی کرنی ہوتی ہے جی غمالی رکھے ہوئے ہیں اسرائیلی ان میں سے آج تین خواتین کی ویڈیو انہوں نے جاری کی اور اس میں وہ خواتین دیکھی جا سکتی ہیں اور ہماس کا پیغام یہ ہے اسرائیل کو کہ ہم آپ کے جو ابڈکٹیز ہیں ان کو رہا کرنے کے لئے تیار ہیں اگر آپ پلسطینیوں کو رہا کریں تو اس وقت پوری دنیا میں یہ جو اسرائیلی جو کڈنیپٹ ہوئے ہیں ای ایف پی کی فگر ہے 239 کی ان میں سے چار خواتین انہوں نے پہلے رہا بھی کی تھی سارا فوکس اس پر ہے اور یہ جو کڈنیپٹیز جو ہیں یہ اس پوری اسرائیل کی ملٹری سٹیٹیجی میں بھی ایک بہت ہی انکنوینینٹ سی چیز ہے ورنہ تو یہ کب کب کافی کچھ کر چکے ہوتے ہیں ابھی جو انہوں نے ہاتھ روکا ہوا یا کچھ ہے تو اس میں ایک وہ کنسیڈریشن ہے جیسے وہ سب بھی کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ ہے لیکن دنیا میں کہیں پہ بھی اس چیز پہ نظر نہیں ہے کہ فلسطینی کتنے اسرائیلی جیلوں میں ہیں یا کیوں ہیں تو تھوڑا سا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کیونکہ اگر انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے دیکھنا تو جو آداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق اور یہ سامنے آئے ہیں کوین میری یونیورسٹی لنڈن کی اس کے سینئر لیکچرر ہیں ہیڈی ویٹربو اور انہوں نے ایک بہت زبردست تھریڈ کیا ہے ہی ریسرچز جس سبجیکٹ اور ان کے پاس بہت سارا ایویڈنس بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں فلسطینی برسوں سے اسرائیلی جیلوں میں ہیں اس میں وہ لوگ ہیں جو غزہ کے رہنے والے ہیں ویس بینک یعنی غرب اردن کے رہنے والے ہیں پلس جو فلسطینی اسرائیل کی سٹیزنز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اچھا ان میں سے سینکڑوں جو ہیں ان کی عمریں اٹھارہ سال سے کم ہیں سو وہ بچے ہیں ٹھیک ہے ان میں ان کو کیسے اریس کیا جاتا ہے کیوں اریس کیا جاتا ہے تو جیسے ہمارے ہوتا ہے ایم پیو مینٹرینٹ آف پبلک آرڈر تو اسرائیل میں اس کو کہتے ہیں ایڈمیسٹریٹیو ڈیٹینشن یعنی انتظامی حراست اچھا وہ کیا ہے وہ یہ نہیں کہ آپ نے ماضی میں کوئی کرائم کیا ہے اگر مجھے یہ شک ہے کہ جی ضرار صاحب کچھ الٹا سیدھا کرنے جا رہے ہیں مستقبل میں تو میں آپ کو اٹھا کے چھ مہینے کے لیے جیل میں ڈال سکتا ہوں اچھا بہت آسان ہے یہ آپ جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی مجھے اس کو رکھنا ہے جج صاحب کہتا ہے بلکل اچھا چھ مہینے گزر گئے دوبارہ آپ کی پیشی ہوتی ہے میں بلوں گا جی چھ مہینے اس کو مزید رکھنا ہے تو آپ گیس کریں کہ یہ جو جج کے سامنے پیشی ہوتی ہے اس میں یوشلی ہم کہتے ہیں سماعت ہو رہی ہے اس میں بحث مباعثہ ہوتا ہے کتنی دیر لگتی ہوگی پانچ منٹ لٹرلی ٹو منٹس ٹو منٹس کے اندر وہ جج کہتا ہے جی تھک اس کو آپ واپس جو ہے نا جیل میں بھیجتے ہیں اب جلدی کریں مجھے سزا بھی سنا دی ہاں کھڑے کھڑے جو ہے نا exactly کھڑے کھڑے جو ہے ان کو آپ نے دوبارہ واپس بھیج دیا اچھا اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ جو اسرائیلی جج ہیں وہ کبھی سوال نہیں کرتے کہ جی کہ ان کا قصور کیا ہے فلانا کیا ہے اور ججز کی اپنی تیسٹیمنیز موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ریاست بتا رہی ہے بلکل وہ بلکل صحیح ہوگا ہمیں شک کرنے کی ضرورت کیا ہے ہمارے آپ بھی کچھ اس طرح سلسلہ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے لیکن اسرائیل میں یہ ایک رائش نظام ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ امریکن پریزیڈنڈ نے یورپین لیڈرز بار بار کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک ڈیموکرسی ہے اور وہاں پہ ڈیموکرائٹک رائٹس ہیں لیکن جب آپ ان کا یہ دیکھ لیں جو ان کا فلسطینیوں کے ساتھ ان کی عدلیہ یا پولیس کیسے ڈیل کرتی ہے تو آپ کو بلکل کلیر ہو جائے گا میرا خیال ہے ہمیں اپارٹھائیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل کلیر ہے کہ وہاں پہ ان کی اپروچ کیا ہے اچھا مزہ کی بات یہ کہ تو ٹرائل چلتا نہیں ہے اور اگر چلتا ہے تو اس میں جو کنوکشن ریٹ ہے گیس کریں وائل گیس کریں کتنا ہوگا اب آپ وائل گیس کریں تو میں دیکھوں گا 99 فیصد 99.76% ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ کہ مقدمہ ایک تو چلے گا نہیں چلے گا تو آپ کو سزا ہونی ہونی ہے صرف ایشاریہ چار بھی چھوڑ دیا ہے تاکہ ٹھیک ہے نا تو یہ اگر آپ فلسطینی ہیں تو آپ یہ بچ سوچ چلیں کہ آپ کو سزا ہونی ہونی ہے اچھا یہ انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے انتفادہ دیکھی دوسری تصویریں آتی رہتی ہیں کہ جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں وہ اکثر پتھراو کرتے ہیں اسرائیلی فوجیوں پر ٹینکوں پر اس کی سزا بیس سال بیس سال ٹھیک ہے ایف یوار فاؤنڈ آپ پتھر پھیک رہے ہیں بیس سال اسی طرح اگر آپ فلسطینی احتجاج کر رہے ہیں اپنا پرچم لہرہ رہے ہیں یا ان پر یہ الزام ہے کہ جی آپ یہ پبلک آرڈر کو آپ ڈسٹرپ کریں گے سزا کتنی دس سال ٹھیک ہے فرگیر باؤٹ فنڈیمنٹل رائٹس رائٹ ٹو پروٹیس وہ سب ایسی خیالی باتیں ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اسرائیل چونکہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے بتاتا نہیں ہے کہ ہماری جیلوں میں فلسطینی کتنے ہیں تو یہ جس کا جن کا میں نے حوالہ دیا یہ جو سینئر لیکچورر ہیں کوئن میری کالج انہوں نے کہا جو ہم نے ایسٹیمنٹ لگائے ہیں سارا ڈیٹا کلیک کر کے 1967 سے لے کر اب تک ان کا ایسٹیمنٹ ہے کہ کوئی آٹھ لاکھ فلسطینی ایڈ سم پوائنٹ ان دیر لائفز وہ اسرائیلی جیلوں میں رہ چکے ہیں ہر دسوہ ہر دسوہ پھر پوچھتے ہیں کہ حماس کہاں سے آئی پھر پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی تنظیم یا مطالبہ کرے کہ ہمارے ہزاروں قیدی آپ کے پاس ہیں اگر آپ وہ چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ویسٹ بینک پہ تو حماس نہیں ہے نہیں ہے وہاں ایک سو بارہ فلسطینی کیسے شہید ہو گئتے ہیں وہاں پر ایک سو بارہ فلسطینی شہید جنین کیمپ پر بمباری چل دائی ہے ان فاکت جنین کہ میں آپ کو بتاؤں بمباری تو چلتی رہتی ہے گھٹیا پن ذرا ایک دفعہ دیکھیں آپ کے جنین میں ایک جسمہ ہے سکلپچر ہے لوہے کا اس کو کہتے ہیں جنین ہورس یہ سکرین پر چل دائے اس کو بلڈوزر سے اٹھا کر لے گئے اب پوچھتے ہوں گے شاید کہ کیوں کیونکہ یہ جو جسمہ ہے یہ دو ہزار دو میں جب وہاں پر بمباری ہوئی تھی تو جو ایمبیولنسز جس کے اندر پیشنٹ سوار تھے ان پر جو ایس ٹرائکس ہوئی ہیں ان کے ٹکڑوں سے یہ بنایا تھا تو جب آپ کسی قوم کو مٹانا چاہتے ہیں تو صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو قتل مطلب یہ بھی مزہمت کی علامت ہے نا آپ ان کے سیمبلز کو ہٹ کرتے ہیں اور یہاں پر یہی ہو رہا ہے لیکن ایلیس کی اولی ڈیموکریسی ہے پوری مغربی ممالک کی کل میں ایک بیم پڑھ رہا تھا کہ چائنہ دنیا کی ہر چیز تیار کر رہا ہے مگر کرج جو ہے فلسطین میں تیار ہوتی ہے بے شک ایک وقفہ لے لیں موسیقی 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 صرف پانچ مہینے پہلے کی بات ہے خیبر پختون خواہ کا زلہ کرم جو افغان پاکستان صرف کا ایک خردی ظلہ ہے وہاں مئی میں توری بنگش اور دیگر قبائل جو ہیں ان کے درمیان کشید کی ہوئی جھگڑا ہوا بتایا جاتا تھا کہ زمین کا جھگڑا ہے برحال چار ٹیچرز سمیت آٹھ لوگ جاں بہاک ہوئے تھے پھر کوئی جرگا بیٹھا اس نے کوئی فیصلہ کیا امن مائدہ ہوا اور امن مائدے میں کہا گیا کہ آئندہ اگر کسی نے یہ مائدہ توڑا تو اس فریق پہ بارہ کروڑ کے لگ بنگ جرمانہ اسے دینا پڑے گا پانچ مہینے پہلے کی بات ہے پانچ مہینے بعد اب سے چھے یا سات دن پہلے پھر تصادم شروع ہوا یہی فریق تھے اب تک بیس سے زائد ہلاکتیں ہیں اپ ڈیٹ کے لیے ہم نے ایک صاحب جو ہیں ان کو زہمت دیے اور پچاس کے لگ بھگ زخمی بتائے جاتے ہیں ان سے ہم یہ پوچھیں گے ٹرانسپورٹ موطل ہے بلوک ہیں حضب معمول تعلیمی ادارے ڈسٹرب ہیں لوگ گھروں میں قید ہیں سنائیے گیا ہے کہ لور قرم میں کوئی جنگ بندی کا مائدہ ہو گیا یا کوئی ٹروس ہو گیا ہے آپ پر قرم میں حالات بدستورت کشیدہ ہیں پاراچنار جو وہاں کا کیپٹل قضبہ ہے وہاں سے علی حسین توری صاحب ایک بڑے مشاق صحافی ہیں بزنس ریکارٹر سے وابستہ ہیں ان سے ہم معلومات لیتے ہیں اپ ڈیٹ لیتے ہیں توری صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جھگڑا جو ہے پچھلا مئی کا جھگڑا تو بتایا گیا تھا کوئی قطعہ رازی کا معاملہ تھا اس جھگڑے کے بارے میں جو تازت ترین ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی مترازہ ویڈیو آئی تھی مذہبی اشتیال انگیزی والی اس کی وجہ سے آگ بھڑکی ایسا ہی ہے یا وہی پرانا زمین کا جھگڑا جو ہے وہی اس کا شاخصان ہے جی بہت شکریہ پارچنار کے ایشو کی اوپر بات کرنے کے لیے تو یہ بیسیکلی آپ سمجھے کہ ایک سلسل ہے نہ صرف مئی والے واقعے کہ جہاں پہ آپ نے جس طرح بتا دیا کہ چار اساتذائی کرام کو اور اس کے ساتھ تین اور جو ڈرائیور تھے ان کو بدردے سے قتل کیا گیا تری منگل کے ایک ہائی سکول میں یہ نہ صرف اس کا تسلسل ہے بلکہ یہ تسلسل ہے دوہزار سات سے بھی آگے جا کے جو ہے ایک سلسلہ جو قرم ایجنسی میں آپ کو پتا ہے کہ پھر کورانا پسادات کے لیے بہت ہی سنسٹیو ایک علاقہ ہے تو پھر اس میں پھر جا کے ایک کا دو کا جو واقعات ہوتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں جیسے ابھی ریسنٹلی بھی یہ جو ایشو جو سٹارٹ ہو گیا تو یہ اس کی جو ہے سبب جو ہے جو بنا ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے کچھ انسیڈنس ہو گئے ایک جیسے ایک واقعہ ہو گیا شلوزان کے پہاڑیوں میں تنگی کے آپ نے فرمایا یہ تو ظاہر ہے چھٹ پٹ چل رہا ہے نائنٹین سکسٹی ون سے آج تک جو ہیں پچھلے باسٹھ سالوں میں ساتھ بڑے جھگڑے ہو چکے ہیں اور چھوٹے جھگڑوں کی تو تعداد آپ شماری نہیں کر سکتے یہ جو آپ نے بتایا کہ کنٹینورٹی ہے مئی کے واقعات کی وہ جو آرازی کا جھگڑا تھا وہ حل ہونے کے باوجود حل کیوں نہیں ہو پایا اور مزید انسانی جانے کیوں لے لی اس نے وصل اللہ خان صاحب وہ حل نہیں ہوا اس میں جس طرح آپ نے شروع میں بتا دیا کہ ایک آرازی قسم کا ایک مہدہ ہو گیا اور اس میں جو آپ نے بتایا کہ بارہ کروڑ کا بھی جرمانہ رکھ دیا کہ کسی فریق نہیں اگر اس مہدے کو توڑا تو وہ مہدہ کئی دفعہ توڑا گیا راستوں میں توڑا گیا کئی دفعہ جو ہے کنوائے پہ ابھی ریسنٹلی جو اٹیک ہوا ہے جس میں بارہ لوگ جو ہے مارے گئے ہیں ایک فریقے تو ارازی کی جو تنازعات ہیں لینڈ ڈسپیوٹ جو ہیں اس کی تو ایک ہسٹری ہے وہ اب بھی پینڈنگ پڑے ہیں اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ گورنمنٹ نے تو ایک کمیشن بھی بنایا ہے لینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ایک کمیشن ہے لیکن آج تک اس کی ایک بھی میٹنگ نہیں ہو سکی اور میں آپ ایک بات دکھاروں کی کب سے بنایا تھا یہ لینڈ کمیشن کتنے سال پہلے یہ اس کو تقریباً اگر سال نہیں ہوا تو کم از کم آٹھ مہینی سے زیادہ کارسہ ہو گیا کمیشن کو بنائیں اور میں آپ کو ایک بات بتانے والا تھا کہ ایک قرم ٹرائبل ڈسٹرک پوری ٹرائبل ایریز میں ایک واحد ٹرائبل ڈسٹرک ہے جس کا تمام جو لینڈ کا ریکارڈ ہے وہ تقریباً تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس کا ریکارڈ آویلیبل ہے سرکاری طور کے اوپر لیکن سمجھ یہ بھی پھر نہیں آتی کہ اس کے باؤ جو کے جرگی بھی ہوتے ہیں اور کمیشن بھی بنتے ہیں اور جو آلریڈی لینڈ کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی آویلیبل ہے لیکن یہ جو ڈسپیوٹس ہے پینڈنگ رہتے ہیں اور انہی کی اوپر جو ہے پھر ایک گاؤں میں جیسے فار اگزیمپل ایک گاؤں میں ایک ٹریبل کے جو لوگ ہیں ٹرائب کے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں دوسری میں تو دوسری ٹرائب کے لوگ دوسری پری کے لوگ رہتے ہیں تو پھر انہی کی بیچ میں کسی ایک لینڈ کی پیس آف لینڈ کی اوپر جب یہ جگڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہستہ ہستہ آگے جا کے تو وہ ایک سیکٹیرین شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے اب سمجھ جسے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کی سمجھ نہیں ہی آتی کہ وہ یہ جو پلیش پوائنٹس جو جگہ جگہ پہ بنے ہوئے ہیں جو لینڈ ڈسپیوٹس کی صورت میں ہیں گورنمنٹ کو کیا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ان ڈسپیوٹس کو جو ہے پینڈنگ پہ رکھے ہوئے ہیں اور حل نہیں کرائے جا رہے ہیں ہاں بالکل اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو ہمیں کیا سمجھ جائے گی اور دیکھیں ہمارے ہم تو باقی پاکستان میں لوگوں کو زیادہ سمجھ بھی نہیں آتی یہ تو وہاں کے ہیں یہ خود ہی کہہ رہے ہیں اتنا کمپلیکس ایشو ہے تو کمپلیکس بھی ہے اور آسان بھی ہے ایک طرح سے کیونکہ جو کم از کم دیکھیں اگین ابھی کچھ لوگوں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں توری صاحب میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ چلیں میں نے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ابھی پانچ مہینے پہلے کے جھگڑے کے اس میں آرڈیٹیکل جھگڑے ہیں اکسٹھ میں اکتر میں ستاسی میں چھانوے میں دو ہزار سات میں دو ہزار دس میں دو ہزار گیارہ میں اور دو ہزار تئیس میں یہ سارے جھگڑے بڑے بڑے ہوئے جن میں کے سینکڑوں جانے گئی تھی یہ سارے کے سارے زمین سے متعلقی ہیں نہیں یہ مختلف ادوار میں جیسے آپ نے شروع میں اکتر کے بعد کی ہے سیونٹی ون نائنٹین سیونٹی ون میں جیسے سدہ جو لور کرم کا تحصیل ہیڈ کو آٹر ہے وہاں پہ جو اوریجنل جو اس کی جو باسی ہیں وہ توری قبائل کے لوگ ہیں وہاں پہ ان کو اٹیک کر کے وہاں سے بدحل کر کے تو آپر کرم بیش دیا گیا توری شیعہ کبیلہ توری شیعہ کبیلہ تو اب اسی طرح دو ہزار چھے کا اگر آپ دیکھ لیں دو ہزار چھے اور دو ہزار سات کے جو آ آ آ آ کلیشز آپ دیکھ لیں تو وہاں سے جو آ آ پر کرم جو پرچنار ہے وہاں سے جو سونی ٹرائبز کی جو لوگ ہیں وہ ڈس لوکیٹ ہو گئے تو میری اپنی جو میری توری سی جو آ سمجھ ہے اس مسئلے کی تو ایک دو ایک دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو مسئلہ ہے کافی حد تک حل کیا جا سکتا ہے پرچنار کا اس میں ایک یہ ہے کہ آپ ان کی جو جو لینڈ ڈسپیوٹس ہیں یہ فوری طور پر حل کیے جائیں دوسری بات یہ کہ جو دو ہزار اکتر آ ساری نائنٹین سیونٹی ون سے یا اس سے پہلے کہ جو 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 قبائل جس جو اپنی جگوں سے ڈس لوکیٹ ہوئے ہیں ان کو ری لوکیٹ کر کے دوبارہ وہ اپنے علاقوں میں آباد کیے جائیں چاہے ایک فریقی ہو چاہے دوسری فریقی ہو اس اسے اسی کیا ہوگا اسے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو کانفیڈنس بیلڈنگ جو ہوگی نا آپس میں وہ برقرار رہے گی کیونکہ ایک علاقے میں فار ایک زمپل پرچنار اپر کرم کا میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ آہ اہلی تشیری کی مجارٹی ہے تو لور کرم ہے سدہ جو ہے وہاں پہ اہلی سنت آہ ٹرائبز کی مجارٹی ہے اگر وہاں پہ آپ نے جو اپنی جو اوریجنل وہاں کی جو لوگ ہیں سدہ میں سدہ کی جو لوگ ہیں شیعہ قبائل کے وہ وہاں پہ آپ نے ڈس لوکیٹ کر کے اپنی جگوں کی اوپر آباد کر دیئے اور اہلی سنت کی اسی طرح کی جو ڈس لوکیٹ ہوئے ہیں اپر قرم سے وہ دوبارہ لے کے وہاں پر اپنی دوبارہ ان کو آباد کر دی ہے لیکن یہ مطوری صاحب یہ ڈس لوکیٹ یا ریاست نے کیا تھا یا انہوں نے آپس میں ہی قبائل انہیں ایک دوسرے کو دکھیل دیا تھا قبائل نے بیسکلی ایک دوسرے کو دکھیل دیا تھا لیکن اس کے بعد بہت سارے جرگوں میں یہ بات سامنے سامنے آئی ہے اور ہر جرگے میں یہ بات جو ہے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ یہ جو جو کمیونٹیز ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں ان کو دوبارہ جو ہے نا اب بادکاری کیلئے بھی جو ہے اقدامات کیے جائیں گا ٹھیک ہے بہت بہت چکریہ توری صاحب ابھی نگین دیکھیں مانا کہ کچھ چیزیں بہت کمپلیکس ہوتی ہیں تو بات یہ انہوں نے جو ایک طرح سے ایک جو پلان پیش کیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ڈوابل یہ لو ہنگنگ فروٹ یہ ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک دن میں پورا مسئلہ حل نہیں ہوتا لیکن اگر آپ شروعات کریں گے تو تھوڑا سا کانفیڈنس بنے گا آپ ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم بیٹھ کے بات تو کریں گے تو پھر شاید کوئی چیز ہے ایک ہفتے سے تو یہ والی اپیسوڈ چل رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دو درجن سے اوپر لوگ صرف ایک سائیڈ پہ یہ والی جو اپیسوڈ ہے یہ تو ہم کئی سالوں یہ سارے حل ہونے سے کہ لوکیشن اوریجنل ہو جائے زمین کے مسئلہ حال ہو جائے اس سے ایک نقصان ہے جھگڑا ہتم ہو جائے گا کچھ جھگڑے رکھے جاتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آتے رہے ہیں ایک وقفہ لے لیں پروگرام میں واپس خوش آمدید ہمارا کام بھی کچھ ایسا ہے خبروں کی دنیا کا کہ بہت ڈپریسنگ خبریں ہوتی ہیں ہر طرف سے خون ریزی کی اور تباہی اور بدبادی کی پروگرام کے اس حصے میں ہٹ کے ایک اور موضوع کی بات کرتے ہیں نائنٹین نائنٹیز کا امریکن ایک سٹکوم ہے جو بہت مشہور ہوا میں کس پروگرام کی بات کر رہا ہوں اس کی ایک جلک دیکھ لیے جی بات ہے فرینڈز کی ایک پوری جنریشن ہے لوگوں کی جو اس پاپلر سٹکوم کے ساتھ بڑی ہوئی یہ سٹکوم دس سال تک چلتا رہا اس کے کوئی دس سیزنز تھے اور اس میں جو چھ دوست تھے وہ کہانی ان کے گرد گھومتی رہتی ہے اور ہم میں سے کافی لوگ ذرار آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید بست آپ نے بھی دیکھا ہوگا you end up kind of growing up with that I did grow up اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہماری لائف میں ویسے اتنی depressing چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی یہ art, fun, music, theater یہ keeps you going final things in life تو فرینڈز کی یہی اہمیت ہے بہت سارے لوگوں کے لیے اس ویکنڈ پہ سیٹرڈے کو ایک افسوسناک خبر آئی کہ اس اس سٹکوم کے one of the most likable characters Matthew Perry جن کا اس میں نام تھا Chandler Bing وہ مردہ حالت میں پائے گئے اپنے گھر میں لاس انگلس میں ان کی جو ڈیتھ ہے اس کے بعد سے پوری دنیا سے بہت سارے ان کے چاہنے والوں نے پرستاروں نے افسوس کا اظہار کیا ہے شوق کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی he was only 54 years old Matthew Perry کو جو لوگ فالو کرتے تھے انہیں پتا تھا کہ even friends کی shooting کے دوران بھی ان کی ایک personal struggle تھی with addiction اور ہم نے بھی وہ اپسوڈ دیکھیں اور نوٹ کیا کہ بعض اپسوڈ میں وہ دبلے پتلے تھے پھر جب وہ نیا سیزن آتا ہے تو ان کا ویٹ بہت بڑھ جاتا ہے اور یہ بعد میں یہ اخباروں میں یہ چیزیں آتی رہیں میڈیا میں چودہ سال کے عمر سے وہ وہاں الکہولک تھے 14 سال کی عمر سے اور ابھی میں تھوڑی تار پہلے ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ اگر میں الکہول کے بارے میں سوچنا شروع کروں گا تو میں اپنے آپ کو رکا نہیں سکتا اور آپ شاید ایک ڈرنک پی کے بس کر سکتے ہیں اگر میں نے شروع کر دی تو پھر میں دنوں دن اچھا ایسیت جسیت الکہول دیکشن بھی ہوگی یہ بہت حیران کن لگتا ہے مجھے جب وہ لوگ جو لاکھوں لوگوں کو ہساتے ہیں اور جب آپ ان کی پرسنل لائف سامنے آتی ہے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کتنے غمگین ہیں شاید اس غم کو چھپانے کے لیے وہ دوسروں کو ہساتے ہیں وہ ایک سلیبرٹی بنتے ہیں انہوں نے پیسہ بہت بنایا اور ایک مرحلہ اس پوری سٹرگل کی بات کی کہ میں کس طرح اس سے نمٹا آیا ہوں انہوں نے اپنے آخری برسوں میں دوسرے جو ایڈکس ہیں ان کی مدد کے لیے بھی بہت سارا کام کیا اور ان کا پیری ہاؤس بنایا پیری ہاؤس پیری ہاؤس کے نام سے ایک پورا ادارہ قائم کیا اچھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میری موت ہوگی تو میری خواہش ہی ہے کہ مجھے اپنے اس کام کی وجہ سے یاد رکھا جائے نہ کہ سر فیرس جو ہے فرنڈز جو میرا مشہور سٹکم ہے اس پر بات ہو لیکن ظاہر ہے کہ دنیا تو ان کو اس کام کے حوالے سے جانتی ہے تو اس پر بات ہو رہی ہے جب میں ان کی یہ خبر پڑھا تھا ذرار اور وسط تو مجھے ایک اور بڑے مشہور کمیڈین ہے ہالی ووڈ کے رابن ویلیمز مجھے ان کا بھی یاد آیا کہ ان کی بھی بڑی مشہور فلمیں رہی ہیں ہالی ووڈ کی میسس ڈاؤت فائر ہے ڈیڈ پوئیٹ سوسائیٹی ہے اور وہ کیا ٹیلنٹڈ وہ بندہ تھا اور جب ان کی موت ہوئی ہے ہی ڈائیڈ ڈے آئی جوہر 63 اور اپیرنٹ سوسائیڈ تب پتہ چلا کہ وہ ڈپریشن کا شکار رہے آپ نے کبھی پاگلی ایچی کی سٹوری سنی ہے ڈیٹیل میں نہیں سنی پتہ ایک بندہ آجاتا ہے ایک سکائٹرس کے پاس کہتا ہے کہ میں بہت دپریشن میں ہوں اور مجھے پتہ نہیں کہ میں زندگی کیسے گزر رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤ تو انکار کہ آپ بے فکر ہیں ایک بہت بڑا کمیڈین دنیا کا سب سے طاپ کمیڈین آیا اس کا نام ہے پاگلی اچھی اور آج رات اس کا شو ہے تو آپ وہاں جائیں آپ دیکھیں اور میں کیارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی دپریشن ختم ہو جائے گی تو وہ رونے لگیا زارو کتا رونے لگیا میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا لیکن ڈاکٹر میں ہی تو پاگلی اچھی ہوں آہ so i don't know مجھے یہ چیز fascinate کرتی ہے خاص کر کہ جو celebrities ہیں کہ کبھی کبھی آج کل طولنگ کا کلچر ہے cancel کلچر ہے scandals بھی ہوتے ہیں but کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اندر ایک انسان بھی بستا ہے اور اگر ہم می بھی میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ if we learn to be a little bit more gentle and kind تو شاید لیکن ایک اور چیز ہے کہ addiction جو ہے نا وہ آپ کی willpower پہ depend نہیں کرتی یہ اب clearly ہو جائے addiction ایک بیماری ہے it is a neurological and mental disease میں ایک addict ہونے کے انتے سے آپ کو یہ پتا رہا ہوں آپ news addict ہیں نا news junkie ہیں نا بہت چیزوں کہے رہے تو سر آپ نہیں جانتے یہ جو ہے نا and once you are an addict آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میں addict نہیں ہوں you are an addict for life اور آپ کو ہر دن ہر دن کے ہر گھنٹے آپ کو وہ triggers identify کرنے ہیں جو آپ کو واپس relapse میں بھیج دیتے ہیں اور اپنے ان کے ساتھ لگنے ہیں it is a constant fight کہ یہ لوگ اتنے دولت مند ہیں اتنے مشہور ہیں ان کو کیا غم ہو سکتا ہے بطلہ بہت سے تو لوگ یہ سوچتے ہیں یہی تو پاگلے آچی ہیں کہ غم جو ہے وہ تو آپ کے شرط when you are an addict at pedestal it's even harder ایک اور میں اس کی چیز پڑھا تھا اس نے کہا کہ کسی نے کہا کہ جب میں depressed ہوتا ہوں go for a walk تو اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے میں walk پہ جا سکتا ہوں تو بہرحال میتھیو پیری جو ہے ان کے انتقال پر یہ ساری بحث بھی ہو رہی ہے دنیا میں ہم نے سوچا آپ سے بھی شیئر کریں ہمیں بس ابھی یہیں بے اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ شب خیر